بینہ اوکاش لیے گاجیپور جلے میں جا کر نرتکی کے ساتھ اشلیل تھنکے لگانا سانگیپور تھانے میں تینات رنگین مجاج دروگا کو بھاری پڑ گیا اس کے کرتے نے ایک بار پھر پولیس محکمے کی کرکری کر دی ہے برسواتی وار کو دن بھر اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا رہا ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد ایس پی نے اسے سسپینٹ کر دیا ہے اور اس کے خلاف ویبھاگی جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں سانگیپور تھانے میں تینات گاجیپور جلے کے رہنے والے ایک سپائی ہی کے گھر پر بدوار کو تلک سماروں کا آئے جن تھا سانگیپور تھانے میں تینات دروگا راجیش یادو بھی سماروں میں شامل ہونے پہنچے تھے کارکیم کے دوران نرتکیاں اسٹیج پر نرتے کر رہی تھی اس دوران دروگا راجیش یادو بھی اسٹیج پر چڑ گئے اور ایک نرتکی کے ساتھ جمکر اشلیل تھمکے لگائے برستو تیوار کو اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہوا جس کے بعد خاکے کی ہر اور کرکری ہونے لگی ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد اسپی ستپال انتل نے سیو لالگنج رام سورس سونکر کو جانچ ریپورٹ دینے کے لیے کہا سیو کی جانچ میں پتا چلا کہ دروگا نے نہ تو چھٹی لی تھی اور نہ ہی کسی سے انوتی لے کر تلک سماروں میں شامل ہونے گیا تھا اس کی جانکر ہی ملتے ہی ایسوین نے دروگا راجش یادو کو تتکال پرباو سے نلمبک کرتے ہوئے سیو لالگنج کو ویسرہ جانچ کرنے کا فرمان سنائیا پولیس ادیشہ ستپال انتل نے بتایا کہ دروگا کی حرکت انشاثن ہینتا ہے ایسا کرتے کرنے والے پولیس کرمیوں پر سخت کاریوائی ہو گئی سر ایک سب انسپکٹر کا ویڈیو آئی رہا لو رہا ہے ڈانس کرتے ہوئے کیا ہے پورا ماملہ اور کیا کاریوائی ہوئے دیکھیں سوشل میڈیا کے مادیم سے ایک ویڈیو آئی رہا لوہا تھا جس میں جانچ کی گئی تو اس میں یہ تتھے سامنے آئے کہ سانگیپور تھانا جنپد پرتابگڑ پر تینات اپنی رکشک راجش کمار یادو یہ بغیر انومتی کے کل گاجیپور جنپد گئے تھے جہاں پر ایک تلک کا پروگرام تھا وہاں پر بیوازم اس تلک کے پروگرام میں ان کے دوارہ اس پرکار سے وہاں پر ڈانس کیا گیا اور جو کی بغیر انومتی کے جا کے اس پرکار کا کرتے کرنا یہ ایک انوساشن ہی مطا کو پردرشید کرتا ہے اس میں سیو لالگنج سے ریپورٹ پرافت کر تتکال پرماو سے انسپکٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ان کے خلاف بھاگیا کاروائی کی جاری گیا موسیقی